بلکہ آج صبح ہم اٹھے تو ہمارے ذہن میں ایک بات تھی بڑی عجیب بات تھی ریت کے بارے میں ہمارے جو اسسٹنٹ مینجر ہیں جو سارا بزنس کا کام شامز وہاں پر سنبھالتے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں آج کل حج پہ گئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو کہتے رہتے ہیں تصویریں ہم کو بھیجتے رہے ہیں ہم بھی دیکھیں خانہ کعبہ دکھا اور سارے جو سراؤنڈنگز کی بلڈنگز ہیں اور ساری ہم دیکھتے رہے اور پورا ائر کنڈیشننگ سسٹم جو ہے اور جو امبریلاز وغیرہ ہیں سارا اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں محرابوں وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہائٹ کا بتایا ڈورز کا سسٹم ایوریٹنگ تو ہم سوچ رہے تھے کہ ریت جو ہے اس اس کو کیسے یہ ڈگ کرتے ہوں گے پھر ہم نے سوچا کہ ہوا اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہوگی اس لیے کہ وہ تو ریت ہے ذرہ ذرہ ہے اس کو بلو کرنا یا اس کو سک کرنا جو ہے اس کو کھو دنا نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ آپ کھو دیں گے تو ظاہر ہے وہ واپس چلی جاتی ہے سراخ میں بھر جاتا ہے وہ گڑھا تو وہاں کا نظام جو ہے وہاں کی مشینری وہاں کی یہ جو امارتیں ہیں یہ بلکل ایک اور طرز پہ بنی ہوں گی اور وہاں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی بلکل اور طرز پہ ہوئی ہوگی اور اتنی وہاں دنیا جاتی ہے کہ لکھو کھا لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں حج کے دنوں میں اور ان کا سارا جو انتظام ہے نظام ہے اس کو چلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ بھی ایسی زمین پر جہاں اور کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اس قوم کے پاس پیسہ ہے تیل جو ہے اس کو خدا نے ایسا بخشا ہے کہ جو ہر چیز چلا دینے والا ہے ہر چیز کی سمجھو کہ کی ہے فیولے کیسی چیز ہے اس نے اس قوم کو یا ان لوگوں کو اتنا نواز دیا ہے کہ وہ سارا کچھ بنا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں جو باہر کی دنیا کے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے ہم نے پوچھا کہ کوئی ہریالی کوئی پودا تو وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی بس آرٹیفیشل لگائے ہوئے ہیں یا لالو کے کہیں سے اس طرح لگائے ہوئے ہیں ہریالی ہریولی تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ پودے شہدے ہوگا سکیں کچھ نہیں ہوتا پھر ہم نے ان سے پوچھا ہم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قدو پسند تھا تو پھر ہم قدو کے بارے میں سوچتے رہے کہ کون سا قدو ہوگا پھر سوچا کہ میٹھا قدو ہوگا اس لیے کہ وہ ہارڈی ہوتا ہے ایسی خوشکی میں ہونے والی بیل ایسے جو ہرا قدو ہوتا ہے یا لوکی جو ہوتی ہے گول قدو یا لوکی جو ہوتی ہے وہ تو ذرا سنسٹیف سا پودا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہارڈی پلانٹ ہو کے کہیں بھی ہو جائے اور نہ وہ رکھا جا سکتا ہے کہ فریج فروج ہو تو چلو لیکن ہاں میٹھا قدو ایک ایسی چیز ہے جو آپ رکھ بھی سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سارا کچھ ہم سوچتے رہے تو یہ وہ چیز ہے جو دین سکھاتا ہے کہ ایکسپلور کرو ایکسپلور کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آہاں آپ دنیا کو گھومے پھیریں دیکھیں کیا کیا خدا نے بخشا ہے بنایا ہے اور اس کی شان کے قصیدے پڑھیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر سیڑھیاں چڑھیں ترقی کریں سوچیں یہ بھی ہے پھر آپ کو خدا کی ہستی پر یقین آتا ہے کہ ہاں وہ ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہم عموماً جب بیٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے رب کو راضی رکھنا دنیا کی پروانہ کرنا کسی نے کیا 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 آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے بونس پوائنٹس جو ہیں وہ اس تکلیف کے لیے یا اس پریشانی کے لیے دے رہا ہے یا اس دردے دل کے لیے دے رہا ہے کسی کے بارے میں یہ بھی سوچنا یا ایک قوم کے بارے میں یا انسانیت کے بارے میں یہ چیز سوچنا بھی کہ کتنا کرول ہے انسان کہ وہ بچوں کو اپاہاج کر کے فقیر بنا دیتا ہے یہ بھی اس کو ثواب دیتا ہوگا یہ سوچ اور یہ دردے دل بھی جو انسانیت کے لیے اس کے پاس ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے انسان میں لیکنگ ہیں انسان بے حص ہو گیا ہے انسان کو خون دیکھنے کی قتل و غارت دیکھنے کی مارا ماری دیکھنے کی ایک دوسرے کی جان لینے کی تکلیف دینے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ اس میں ایک بے حصی بہت بڑھ گئی ہے اس میں یہ چیزیں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی جو خدا نے نیچر اور حسن اس دنیا کو بخشا ہے آپ یہاں کسی بھی بچی کو آج لاکے سولہ سترہ سال کی کو لڑکے کو یا لڑکی کو بٹھائیں آپ یہ دیکھیں اس کو نہیں بتاؤگا سامنے پودا کیا لگا ہے اس کے آگے موبائل فون کی سکرین ہوگی بیٹھتا ہی سب سے پہلے موبائل نکالے گا تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں آج آگئی ہیں ان چیزوں نے اس بچے کو یا اس ینگ جینریشن کو خدا سے دور کر دیا ہے اب وہ اس میں خون خرابہ دیکھتے ہیں اس میں مارا ماری دیکھتے ہیں عشق معاشقہ دیکھتے ہیں بس سب کچھ جو ہے وہ لڑکی مل گئی محبت ہو گئی اور مر گئے مٹ گئے بس یہ زندگی ہے آپ شادی کریں دو سال میں طلاق ہو جائیے اسی عاشق کے لیے جس کے لیے مر رہے ہوں گے نا اس کو مارنے پہ تلے ہوں گے تو یہ سب فضول باتیں ہیں یہ عشق معاشقہ جو ہے یہ صرف کتابوں میں اور سکرین پہ اور فلموں میں اچھا لگتا ہے براموں میں اچھا لگتا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اور آپ اپنے بچوں کو کب سکھا سکتے ہیں یہ سب کچھ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو وقت دیں اب وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کام چھوڑ کے جہاں وہ بیٹھ جائیں وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں آپ کو دلچسپی ہے یا جس کام میں ان کو دلچسپی ہے دونوں مل کے کر لیں آپ کو نہیں بھی پسند آپ کے بچے کو پسند ہے آپ کر لیں اور اگر آپ کے بچے کو نہیں بھی پسند آپ کو پسند ہے تو بچہ کر لیں اس طرح سے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے تو مل جول کر زندگی گزاریں ساتھ ساتھ رہیں تاکہ پاس آن ہو یہ چیزیں ایک بہت بڑی دیوار ایک بہت بڑا گیپ آپ میں اور آپ کے بچے میں نہ آ جائے جو کہ آج کل آیا ہوا دکھائی دیتا ہے تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ یہ تو کرنے والی ہیں اور پھر یہ کہ بہت سے ساتھیوں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہیں تو تربیت کیسے کرنی ہے تو یہاں پر پھر سارے کلپس ہیں تربیت اولاد پہ بھی اور ایک اور کلپ ہے دولہ وانٹیڈ وہ بھی مزیدار ہے اور میریڈ لائف پر بھی بہت سارے ہیں تو اس میں ایسے باتیں کرتے کرتے بہت ساری گتھیاں آپ کی سوچ کی وہ سلچیں گی آپ کو سمجھ آئے گی ایک ٹریک ملے گا ایک راستہ ملے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے آپ نے کس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے آپ کہاں غلط گئے یہ ہم بیٹی کو مومن بتاتے ہیں کہ یہ جو کرنٹس ہوتی ہیں سمندروں کے اندر ادھر ادھر چلتی ہوئی جیسے وہ نیمو جو ہے فائننگ نیمو جو مووی ہے اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ٹرٹلز جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کرنٹ لے لیتے ہیں تو وہ ان کو جلدی سے پہنچا دیتی ہے سمندر کے اندر کی بچوں کو یہ چیزیں بہت سنسبلی سکھائی گئی ہوتی ہیں تو یہ جو چیزیں جیسے ٹی وی بغیرہ ہماری نانی جان کہا کرتی نہیں شیطانی جھوٹے ہیں یعنی کہ جھوٹا نہیں ہوتا جھولا وہ تو ہم کو پنجابی بولنی نہیں آتی تو شاید وہ ایکسنٹ ہمارے مو سے نہ نکلے تو وہ جو چیزیں ہیں وہ پوزیٹیو وے میں آپ یوز کر جائیں ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو اگر آپ نے پوزیٹیویٹی اپنی زندگی کے اندر رکھنی ہے تو کہنے سننے کی بات نہیں ہے آپ اپنی سوچ کے دھارے کو بدلنا سیکھیں ہم عمومان اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اختیار کس پہ ہے آپ جو یہ گھٹتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سٹریس میں آتے ہیں کیا کریں کیا کریں ایسی ہوا ہے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا بہت باتیں ہوتی ہیں ہزار باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی کسی کو بری لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کر صرف ایک چیز سکتے ہیں کہ آپ اپنا آپ بدل سکتے ہیں آپ دوسرے کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ زمانے کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ کا اختیار کس پہ ہے آپ کا اختیار صرف اپنے آپ پر ہے تو بہتر ہے کہ آپ کی زندگی جیسے ہے سو ہے آپ اس کو بہتر صرف اسی طور پر بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے دھارے کو موڑ لیں آپ اس کی ڈائریکشن بدل لیں اور آپ اس کو پوزیٹیو رنگ دے دیں آپ اس کو حسن زنی کی چادر میں لپیٹ لیں چلیں اپنے آپ کو دھوکہ ہی سہی لیکن why not اگر آپ اس طرح سے زیادہ بیتا طور پر سروائیو کر سکتے ہیں اور گزارہ کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں تو فائدے کے سودے ہیں یہ چیزیں سیکھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی تو ہمیشہ ہم نے زندگی میں خود بھی یہی کیا کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں رہی ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں رہی ہمیں کسی کی فکر نہیں تھی کون ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا کون ہمیں چھوڑ دیتا ہے بالکل نہیں کوئی ہمیں کیا کہتا ہے ہم اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہم برے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ہمارے دل میں اکدائی برابر بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا اور جو بھی ہم کرتے ہیں لیتے ہیں پہنتے ہیں اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں اور یہ وہ چیز ہے جو شکر گزاری میں آتی ہے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ جو حسن زنی ہے اس کا اور شکر گزاری کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اچھا رنگ دے دیتے ہیں اور حسن زنی سے کام لے لیتے ہیں آپ کے دل کو اتمنان مل جاتا ہے جب آپ کو اتمنان ملتا ہے آپ کو چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور آپ ان پر اللہ کا شکر کرتے ہیں جب آپ دکھی ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ میاں یہ کیسی دنیا بنا یہ کیا کیا یہ دیکھو اس نے مجھے وہ کر دیا وہ تو ایسا ہے آپ خود بھی جل رہے ہوتے ہیں آپ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کیسے شکر کریں گے اپنے رب کا جب آپ دکھ میں مبتلا ہیں پھر تو آپ شکوائی کریں گے نا شکایت ہی کریں گے کہ اللہ میاں یہ کیا کیا جیسے بیٹی کر رہی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں ان کو سمجھیں ایک دائرہ ہے زندگی ایک سرکل ہے ایک وے آف لائف ہے اس کو سمجھ لیں کیسے کیسے کیا کیوں کیسے آؤؤ کہ وہ سارا پھر وہیں جھوڑتا ہے تو اگر یہ سسٹم یہ نظام آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی تو پاس آن کریں اچھائیاں اپنائیں حسن زنی سے کام لیں بچوں کو سکھائیں ساتھ لگائیں ان کی خوشی میں خوش ہو فرما بردار ماں باپ بنے ہم بیٹی بھی ہیں اور ہم ماں بھی ہیں ہم آج جو بات کرتے ہیں وہ زندگی کے تجربے کے بات کرتے ہیں بہت سارے یہاں پر ہوں گے دنیا میں لوگ جو صلاح دیتے ہوں گے مشورہ دیتے ہوں گے کہتے ہوں گے ان کا کل کسی نے نہیں دیکھا ہوا ہمارا آج بھی اور ہمارا کل بھی اور ہمارا آنے والا کل بھی سب ساتھیوں کے سامنے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں ہمارا گھرانا کیسا ہے ہمارے بچے کیسے ہیں ہماری عادت کیسی ہے ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے ہمارے فیلیئرز کیا ہیں اور ہماری اچیفمنٹس کیا ہیں یہ ہے فیلیئر ہمارا ہمارے بہت زیادہ فرنڈز نہیں ہیں ہم فرنڈز نہیں بنا سکتے ہم ایسے انسان نہیں ہیں جس کی بہت زیادہ دوستیاں شوستیاں ہوں یا جو کر سکے یا جو اس طرح دوستیوں کو نبھا سکے اور ہم بند کے رہنے والے انسان نہیں ہیں تو بہت کم بہت اچھے لوگ اور ایسے لوگ جن کی ہمارے پاسٹ میں یا ہمارے ماضی میں کمی رہی ہو زندگی میں جس چیز کی وہ چیز کا گلمس ہمیں کہیں بھی جب دکھا ہے تو ہم نے اس کو اپنایا ہے زندگی میں ہم نے اسے رکھا ہے کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی چیز کسی انسان میں ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری زندگی میں ہے بلا وجہ نہیں ہے تو اللہ جانے کہ یہ ایک اچیفمنٹ ہے ایک سکسس ہے یا ایک فیلئر ہے اس کو جو بھی کہلیں لیکن بہرحال ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ سوشلائز کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم ان سوسائیٹیز میں فٹ ان نہیں کرتے ہیں اور ایک دن ہماری زندگی میں ایسا بھی آیا کہ ہم کھڑے ہوئے اور فرم کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے بچے بچانا چاہتے ہیں ہمیں بچا لینے دو اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے بچائی اللہ کا فضل سے بچائے ہمارا اس میں کرم نہیں ہے ہمارے گن نہیں ہے ہم نہیں کہتے لیکن ہم نے قدم ضرور اس طرف مارے اور پہلے قدم پہ رکھے بچے اور کوشش کی کہ ہمارے بچے آج کل کی دنیا کی طرح ان گمناہیوں میں نہ پڑیں جس میں کہ زمانے کے بچے پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم نے بہت سختی سے اپنے بچے پالے اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا یہ نہیں ہم پہ بھی پریشر تھا ہم بیچارے چھوٹے سے بیعہ کر ہم چلے گئے ہمیں نہ اتنا سلیکہ نہ تمیز نہ پتا تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہ آس پاس لوگ جنگلوں میں گئے افریقہ میں نہ کھانے کو نہ پینے کو اور سمجھ بھی نہیں تھی اور ہم کہیں کہ ہم میں کوئی گون تھے یہ نہیں تھا اللہ نے ہی کوئی راہ دکھائی اور ہم پہ فضل کیا کہ یہ تباہ نہیں ہوئے سہیلیاں دوست نہیں بنائے یاریاں نہیں لگائیں آوارگیوں میں نہیں پڑے اور زمانہ تو ان کو یوں ایکسپٹ کرتا ہے کہ زندگی کا حصہ ہے ہاں فائن اب تو پیرنٹس کا بھی سر اس بات سے شرم سے نہیں جھکتا ہے اور قبول کرتے ہیں اس سب چیز کو اور ہم نہیں کرتے اور شاید نہ کریں گے اور شاید بوڑے ہو کے لوگ اسی لئے مر مرا جاتے ہیں ورنہ وہ دیکھ کے مر جائیں اپنی نسلوں کو اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ اتنی نیک بزرگ نانیاں اندادیاں اور بچیاں لڑکوں کے باہوں میں ماہیں ڈال کر پھٹتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کلبوں میں بھی جاتے ہیں پیتے پلاتے بھی ہیں پارٹی بازی بھی کرتے ہیں بوئی فرنڈ گرل فرنڈ بھی بناتے ہیں لیکن اللہ رحم کرے یہ آتی ہوئی تباہیاں جو ہیں یہ قطن آپ کے ہاتھوں میں کوئی خوش خبریاں نہیں پکڑا کے جائیں گی اور یہ آتے ہوئے چل آپ جو دکھائی دیتے ہیں ان کے لیے وقت سے پہلے بند باندنے چاہیے تو رکنا چاہیے اور ان چیزوں کو جو زندگی کا حصہ سمجھ کے اور پارٹ آف لائف سمجھ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے جو لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور ایکسپٹ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے دامن میں ایک چنگاری لیے پھر رہے ہیں جس سے سب کچھ جل کے بھسم ہو جائے گا ایک دن تو بچنا چاہیے اپنی ایک ایڈینٹیٹی اپنی ایک شناخت جو ہے وہ انسان کی ہونی چاہیے ایک قوم کی ہونی چاہیے اور عزتوں کے ساتھ ہونی چاہیے ان چیزوں میں اگر بقا ہوتی ان چیزوں میں اگر بھلا ہوتا تو ان لوگوں کی جن قوموں میں ہم آ کے برسے ہیں یہاں اونیسٹی ہے یہاں پر فیئر سسٹم ہے یہاں پر لاؤ ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں اسلام رائز یہاں ہے ان کرسچن ممالک میں پریکٹیس اسلام ہوتا ہے بلا شبہ یہاں کیا نہیں ہے یہاں پر انڈیویجول لائفز جو ہیں وہ فیلیرز ہیں ایک ایک شخص تباہ ہے قومیں ترقی کر گئیں کیونکہ مرد نے بھی کام کیا عورت نے بھی نوکری کی آسمان پر پہنچا دیئے ملک ہوا کیا نسلیں گئیں ڈرگ ایڈکٹس ہیں سنگل پیرنٹس ہیں سویسائیڈ ریٹ اتنا ہائی ہے ڈپریشن اس قدر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے سب کچھ ہے روح نہیں ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان چیزوں کو آئیڈنٹی فائے کریں ان چیزوں کو سمجھیں ان چیزوں کو اپنائیں جو اچھائیاں ہیں باہر کی ان چیزوں کو ترق کریں جو برائیاں ہم پیچھے سے لے کے آئے ہیں تو بٹ گئی دنیا ایک ادھر کو بہت زیادہ ترقی کر گئی ایک ادھر کو بہت زیادہ زوال پذیر ہو گئی یہ ہو گیا تو بیلنس ہونا چاہیے تھا سمجھ ہونی چاہیے تھی کہاں کیا اپنانا کہاں کیا نہیں اپنانا تو بیٹی کو جو ہم بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تمہیں گلیمر دیکھتا ہے یہ ایک پیکج میں آتا ہے پورا تھیلا ملتا ہے بورا ملتا ہے ہمارے ہسپن کی ایک سرجری میں لڑکی کام کیا کرتی تھی اس کے تیم بچے تھے وہ سرجری آتے آتے ہاتھ سے کا شکار ہوئی ہے ائر لفٹ کیا گیا اس کو ہسپٹل میں لیکن جہاں اس کی گاڑی لگی وہیں کہ وہ ٹوریسٹ تھے کوئی جنہوں نے ماری اور چل بسی بچاری اسی لمحے نہیں بچا سکے اس کو شام سے پہلے پہلے وہ تینوں بچے نانی کے گھر پہ تھے تینوں باپ الگ الگ آئے لے گئے کیا بچا اس گھر کا جو ماں لے کے بیٹھی تھی تین بچوں کو تین بچے جو ایک چھت کے نیچے ایک ماں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے وہ تینوں بچے کہاں گئے کل کو کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی جو بہن بھائی ایک رات ایک چھت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اگلی صبح ان پر یوں چڑھی یہ آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں تو ڈریں اس دن سے اور بچے ان تباہیوں سے جو کہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اپنی نسلوں کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں ایک پریشر میں نہ آئیں کہ وہ بھی دوستوں کے گھر جا رہا ہے سلیپ آورز کر رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے پیکنکوں پہ وہ بھی جا رہا ہے کیمپنگ پہ اپنے بچوں کو آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ کہیں چھوڑا جائے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے ہوں یہی طریقہ ہے دین کو پکڑ کے رکھیں جو بھی آپ کا ہے بنیادی ٹیچنگز پہ جائیں جو آپ کو آپ کا دین دیتا ہے وہیں آپ کو آپ کی بقا کی راہیں جو ہیں وہ دکھائی دیں گی تو چلتے ہیں بہت سی باتیں کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں بیٹر ریالیٹیز ہیں آج کے دور کی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کمپیوٹرز ٹی ویز اور فون کی سکرینز کے سامنے بیٹھ کر اپنے ذہن کے گھوڑے یوں نہیں دوڑا سکتے ہیں جیسے کہ آج کل دوڑائے جانے کی ضرورت ہے تو چلتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ